اسلام علیکم دوستو میتو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی شلوار کا کپڑا اس طرح ہے اور شلوار پر کڑائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اور ایک سائٹ پر ہے تو آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے چاہے آپ کا ٹروزر ہو چاہے آپ کی بیلٹ والی شلوار ہو چاہے آپ کی سادھی شلوار ہو کیونکہ یہ ایک سائٹ پر بنا ہوا ہے تو اس کی کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کو اچھے سے پریس لگا لینی ہے پریس لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایسے ڈبل کرنا ہے دوستو ایسے ڈبل کر کے آپ نے پھر ایک اور لیر لگانی ہے ایسے ایسے آپ نے اس کی چار تنیاں کر لینی ہے اس شلوار کی ہم کٹنگ کریں گے بیلٹ والی شلوار کی کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ بیلٹ والی شلوار کا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیلٹ والی شلوار اگر ایسی کٹنگ ہو تو کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنی آپ کی لیندھ ہے چینج آپ نے بیلٹ والی جو چلوار ہوتی ہے اس کا عموماً جو روٹین ہوتی ہے وہ چینج کا بیلٹ ہم چھوڑ دیں اوپر اور نیچے ہم لیندھ کا نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ تیاری اس کے نیچے ہے تو ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چینج اوپر چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جہاں پر آپ کی لیندھ ہے وہاں پر آپ نے ایک نشان لگانا ہے لیندھ کا نشان ہم نے لگا لیا ہے ابھی اس کو آپ نے اوپر سے کٹنگ کر لینا ہے دوستو یہ جو سائٹ پہ آپ کو آگے پیچھے کپڑا نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اس طرح آپ نے اچھے سے اس کو کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد جو اوپر والا پیس ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ بچھانا ہے ایسے کر کے آپ نے اس کے اوپر رکھ کے دامن پورا کرنا ہے اگر آپ کا دامن پورا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کا دامن پورا نہیں آ رہا تو آپ نے ایک اور سیٹنگ کرنی ہے تو اس شروار کا دامن پچیس انچ ہے تو یہ پورا نہیں آ رہا تو اس کی سیٹنگ میں ایسے کروں گا ایسے سنگل پیس کر کے اس کو اس کے ساتھ ایسے رکھ لوں گا جی تو دوستو کپڑا میں نے دو پیس صرف بچھا لی ہیں تاکہ دامن پورا ہو سکے اور دو پیس ہوں گے وہ ہم دوسری سیٹ سے نکال لیں گے تو پچیس انچ کا اس کا دامن ہے ساڑھے پچیس انچ تو ساڑھے پچیس پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا آسن ہے وہ ساڑھے داس انچ ہوتا ہے کیونکہ جو بیلٹ والی شلوار ہوتی ہے اس کا عموما جو آسن ہوتا ہے وہ ساڑھے داس انچ ہی ہوتا ہے تو یہ ساڑھے داس پہ نشان لگا لیا ابھی پانچے کا نشان لگاتے ہیں پانچہ ہے ساڑھے آٹھ انچ تو یہ ساڑھے آٹھ ہنچ پورا نہیں آ رہا کیونکہ یہ کڑائی ہے تو جتنا آپ نے نارملی رکھنا ہے اتنا آپ رکھ سکتے ہیں جو ساڑھے ساتھ تیار آئے گا تو میں ساڑھے ساتھ پہ ایک نشان لگا لیتا ہوں اور ایک ہنچ آپ نے پانچے کا جو دباؤ ہے جو مارجن ہے وہ چھوڑ کے نشان لگا لینا ہے ایسے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کا نشان لگا لینا ہے یہ والا تو یہ شلوار کی شکل بن چکی ہے ابھی کرتے ہیں اس کی کٹنگ تو یہ دو پیس کٹنگ ہو چکے ہیں کیونکہ چار پیس ہیں یہ تو یہ بھی چار ہونے چاہیے تو ابھی جو دو پیس رہ گئے ہیں وہ دوسرے کپڑے سے ہم اس کی نکال لیتے ہیں تو اس کو آپ نے سائٹ پہ کر لینا ہے جی تو دوستو آپ نے اس کو ایسے بچھا لینا ہے اس کے اوپر جتنا آپ کی سیٹنگ پوری آ رہی ہے تھوڑ سا نیچے کرتے جائیں جہاں تک آپ کا کپڑا گنجائش دے رہا ہے جی تو دوستو یہ چار پیس کٹنگ ہو چکے ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو نیچے والا جو حصہ ہے وہ تیار ہو چکے ابھی کرتے ہیں بیلٹ کی کٹنگ جی تو دوستو بیلٹ جو نارملی ہوتا ہے وہ نو انچ ہوتا ہے چوڑا کیونکہ دو انچ جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے آدھ انچ نیچے والا اور دو انچ جو ہے نا وہ اوپر والا دباؤ اور آدھ انچ اس کے اندر جاتا ہے دباؤ تین انچ ٹوٹل دباؤ ہوتا ہے جو ایکسٹرا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ چھ انچ پورا آ جاتا ہے نہیں تو دوستو اس کا بیلٹ ہے چوبیس انچ تو یہ ساڑھے چار انچ کا جو ہے وہ جو ڈالے گا اس کے بعد یہ پورا آ جائے گا تو یہ اس کے حساب سے پورا ہو جائے گا یہ بہتا ہے ایسے آپ نے اگر آپ کے کپڑا کام ہے تو اس کو آپ نے ایسے جو ڈالیا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہوں تو سبکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ